سلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم اینکا حمید ومجید اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم اینکا حمید ومجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحدالکدو تم مل لسانی یفقہو قولی سورہ حوز کی یہ دو آیتیں ہم نے کل پہلے پڑھی ہوئی ہیں لاس ٹھیک میں جب ہماری آخری کلاس ہوئی تھی دیکھئے اللہ تبارک اللہ تعالی تو وہ ہے جو وہ کام کر سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا اب اللہ تبارک اللہ تعالی نے قرآن اتارا مشرقین مکہ نے اس کے بدلے میں کہا کہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وعالی صلی اللہ علیہ وسلم بات اللہ خود تصنیف کرتا ہے انہوں نے خود بنا لیا انہوں نے گھڑ لیا کہیں کوئی جن آتا ہے کوئی ان کے اوپر ہے جس نے یہ بنا لیا ہوا ہے ان کی اس بات کا جواب جائے وہ اس آیت کریمہ میں دیا گیا اور نہ صرف یہ اس آیت کریمہ میں دیا گیا بلکہ سورہ انام میں بھی بتایا گیا اس کے بعد سورہ سورہ یونس میں بتایا گیا اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بتایا گیا ام جکولون افتراہو کیا وہ کہتے ہیں کہ افتراہ افتراہ کا مطلب ہوتا ہے بنا لینا گھڑ لینا کیا بنا لیا ہے اس کو کل کہہ دیجئے فاتو بے آشر سورن مثلہی لے آؤ اس طرح کی دس سورتیں اس کی معاند یہ دس کہا گیا ہے سورہ یونس میں ایک کہا گیا اس کے بعد سورہ بقرہ میں جائے وہ ایک سورت کا چلنج کیا گیا کہ کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ اور یہاں بے کل فاتو پس لے آؤ یہ لفظ عطا ہوتا ہے آنا لیکن اگر اس کا صلح صلح ہوتا ہے جو اگلا لفظ ہوتا ہے وہ با آجائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے لانا واو اللف جمعہ کے لیے کل فاتو بے آشر سورن مثلہی کل کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے پس لے اور اس کی معاند کوئی دس سورتیں بنا کے مفتاریات بنا کر ودعو اور بلالو من استطاعتم جس کی تم طاقت رکھتے ہو استطاعت اردو زبان میں عام استعمال لفظ ہوتا ہے تم جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے ودعو لفظ کیا ہے دعا سے دعا کا منع ہوتا ہے بلانا پکارنا علف جو ہے وہ عمر کے لیے لگا وعولف جمع کے لیے اور بلالو من استطاعتم جس کو تم چاستے ہو جو تمہاری استطاعت میں ہے من دون اللہ اللہ کے سوا ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو فائن لم یہ لفظ جو ہے نا یہ لفظ فا الیدہ ہے ان الیدہ ہے لم الیدہ ہے اس ان لون اور لام کا جائے وہ ادغام میں ادغام ہوا کٹھا کر دیا گیا فائن لم پھر اگر نہ یستجیبو اجابہ ہوتا ہے قبول کرنا میں اس لئے کم فاکس کر رہا ہوں کہ یہ آیتیں ہم نے پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں فائن لم یستجیبو اور پھر وہ نہ ماننے لکم تمہاری یہ بات یہ جو چیلنج اوپر کیا گیا ہے اگر وہ نہیں مانتے فعلمو پس پھر جان رکھو اننا ما اندلہ بیعلم اللہ کہ جان رکھو کہ یہ اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اس کا خالق اللہ ہی ہے جس طرح اللہ بے مثال ہے اسی طرح یہ قرآن بھی بے مثال اس جیسی اور کوئی مثال نہیں ہے اور یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود کوئی الہ سوائے مگر وہی پھر تمہیں کیا ہو گیا پھر تم کی مسلمانی ہوتے دیکھئے اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ جو ساتھی ہوتے ہیں جن کو ہم بڑا مانتے ہیں ان کو کس طرح جہاں وہ پکارا جاتا ہے مدد کے لئے جب کوئی مسئبت ہو جب کسی جگہ ساتھ کھڑے ہو کہ جو بات کرنی مقصود ہو جب جو ہے وہ سہارا چاہیے ہو اب یہ اس سے بڑھ کے اور اجاز قرآن کا کیا ہو سکتا ہے کہ کہا گیا جو اس طرح کا بنا لو اور بنا کے جتنے تمہارے خدا ہیں جتنے تمہارے الہ ہیں تم نے خود ساختہ بنا رکھے ہیں ان سب کو بلالو اگر وہ اس دن بھی تمہارے کام نہیں آئے تو اس کا مطلب کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے وہ کہیں نہیں ہیں یہ تم نے خود ساختہ بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ جن دروازوں کی اوپر تم جا کے دستک دیتے ہو یہ چیلنج ہے اس چیلنج کو کر کے دکھا دو اور یہ چیلنج کب ہے کہ ایک وہ چیز جو اللہ کے سوا نہ کوئی کر سکتا ہو وہ کیا ہے وہ اللہ کا موجزہ ہے اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد پاک ہے کہ ہر نبی کو ایک موجزہ دیا گیا اور وہ موجزہ اس وقت تک رہا جب تک وہ نبی حیات رہا جیسے ہی نبی چلا گیا اس کے بعد اس کا موجزہ ساتھ سلا گیا میرا موجزہ قرآن پاک ہے اور یہ قرآن پاک میں نہیں ہوں گا تب بھی یہ رہے گا اور رہتی دنیا تک رہے گا یہ اس قرآن کا اجاز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہے امت محمدیہ کے اوپر انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا وہ سفر جو عدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر الجوام اکملت لکم دینکم کہہ کے ختم کر دیا گیا کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راستہ چنا تھا اور اس کتاب کی طرف اس نبی کے لیے پہلے سارے انبیاء کرام کی کتابوں میں نشانیاں بتائے گئیں اور ہر نبی جہاں وہ انتظار کرتا تھا اور کہتے تھے کہ آئے گا محمد اس کے اوپر امان لانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ اجاز اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ ہمیں امت محمدیہ میں سے پیدا کیا تو یہاں پہ بڑی اگر تم کہہ دو ان کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بنا لائے ہو تو انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے پھر بنا لو اور جس کو مرضی بلا لو جس جس کو تم اللہ کے اب اس سے کیا ہوا کہ اللہ تو صرف ایک ہے اس جیسا کوئی مثال نہیں ہے جب وہ بے مثل ہے تو پھر اس کا قرآن بھی بے مثل ہے اور جو تمہارے کام اس کڑے وقت میں نہیں آیا وہ تمہارا رب یا تمہارا الہ نہیں ہے جس دروازے میں تم جاتے ہو تم بلا لو اس کو بلا سکتے ہو اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکو تو پھر اس بات کو تم مان لو فَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْدِلَا بِالْمِ اللَّهِ یہ اللہ کے علم کے ساتھ اترا ہے اگر تم وہ چیلنج بھی پورا نہیں کر سکے اپنی تھی ساری کوششیں کر لی ہیں جن جن کو تم پکارتے ہو نہیں کر سکتے تو پھر ہار مان لو اور کیا مان کے کہہ دو فَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْدِلَا بِالْمِ اللَّهِ کہ یہ اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور یہ کہ لَا إِلَهَ إِلَّهُ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے یا تو تم اس چیلنج کی اوپر آؤ مقابلہ کرو بنا کے دکھاؤ نہیں کر سکتے تو پھر اپنی ہار مان لو اور ہار ماننے کے بعد یہ کہہ دو لَا إِلَهَ إِلَّهُ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی فَحَلْ أَنْتُمْ اللہ کا راستہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ ہے تم اس کو کیوں نہیں ایکسپٹ کر لیتے تم چیلنج قبول کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تمہارے جتنے سوکارٹ خود ساختہ مابود الہ جو تم نے گھڑ رکھے ہیں وہ تمہارے کام نہیں آسکتے جب وہ تم کر نہیں سکتے تو پھر کہتے کیوں ہوں کہ یہ محمد نے بنا لیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کا کلام ہے اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں اپنی ہار ماننا نہیں چاہیے اگر تمہیں وہ چیلنج قبول نہیں ہے اور تم نے اپنے کیا دنیا نے چودہ سو سال سال میں اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا دنیا نے کتنی کوششیں کی ہوں گی آج تک اس میں سے ایک زیر زبر حرف کی جائے نہیں ہو سکی کہا گیا کہ اس کا جاننا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں جاؤ ایک قرآن پاک کی کوئی سورہ مبارکہ شروع کرو ایک آیت میں سے آدھی آیت پڑھ کے چھوڑ دو اور پھر جاؤ دوسری دنیا کے دنیا کے دوسرے کونے میں اور وہی آیت پڑھو اور دوسرا سامنے والا بندہ اس کو مکمل کر دے تو یہ قرآن کی حفاظت ہے جو اللہ نے ذمہ داری لزمانت دی ہے اس کی کہ اس کو کوئی چینج نہیں ہو سکتا اب کیا طریقہ کار اللہ نے اختیار کیا دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ نے اس کا طریقہ کار سب کے دلوں میں حفاظ کروات کتنے لاکھوں کروڑوں حفاظ ہیں دنیا کی اور کونسی ایسی کتاب ہے جو بغیر زیر زبر پیش کے جو ہے وہ کسی چیز کی چینج کے بغیر جو ہے وہ ویسے کی ویسے پڑی جاتی ہے یہ قرآن کا اجاز ہے جب تم نہیں بنا سکتے تو پھر مان لینا چاہیے کیا مان لینا چاہیے کہ اللہ وہی ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے پھر ہمیں اس کی طرف لوڑ جانا ہے یہ ہمارا تھا پچھلا لیکچر اس کے بعد آجائیے من کانا یریدو الحیات الدنیا من جو کانا ہے یریدو یریدو لفظ کس سے ہے ارادہ سے ارادہ کیا مطلب کیا آتا ہے چاہنا پسند کرنا یا علامات مزارے ارادہ اس نے چاہا یریدو وہ چاہتا ہے یا چاہے گا حیات الدنیا جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی وزینہ تہا زینت کس کو کہتے ہیں سوارنا خوبصورتی اس کی اس میں رچ بسنا چاہتا ہے جس کو آپ کہہ لیں دنیا کی زندگی پہ جو ریجے ہوئے ہیں جن کو دنیا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا نوفی علیہم یہ لفظ جو کس سے ہے توفہ سے اس سے لفظ جو ہے وہ توفیتن ہے اور جس کو ہم جنادہ میں ایک دعا پڑھتے ہیں یہ وہی لفظ ہے جس کو تو ہم میں سے موت دے تو کس پہ دے پتا وفہو الالعیمان پتا وفہو مطلب پورے کا پورا لے جانا تو یہاں پہ کیا ہے وزینتہ اور وہ زینت اس کی یہ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی اور اس کی احسائشیں نوفی علیہم ہم پورے کا پورا اس کو بدلہ دیں گے جو دنیا میں اس نے کہا ہے آمالہم پورے کے پورے اس کے آمال کا بدلہ اس کو دنیا میں دیں گے فیہا اس میں وہم اور وہ فیہا اس میں لا یبخسون لفظ ہے بخسون سے اس کا معنی ہوتا ہے حق تلفی کرنا کمی کرنا یا تا علیف نون علامات مزارے لگا ہوا ہے وار نون جمع کے لیے اور اس میں کوئی حق تلفی کوئی کمی نہیں کی جائے گی میں اس کی بعد میں مثال آپ کو مفہوم سمجھاتا ہوں اولائکہ یہی وہ لوگ ہیں اللہ زینا لیسا لہم فی الاخرات اللہ النار لیسا جو ہے وہ نافیہ کا سیغہ ہے نہیں اللہ زینا اللہ زی اللہ زان اللہ زینا لہم دیئے ان کے فی الاخرات آخرت میں اللہ النار اور ان لوگوں کا آخرت میں آگ کے علاوہ اور کوئی حصہ نہیں ہوگا انہوں نے دنیا مانگی دنیا دے دی گئی وحابتہ حابتہ کیا ہوتا ہے زائع ہو جانا زائع ہو گئے ما جو سنعو اب لفظ کیا ہے سنع اسی سے ہمارا لفظ سنت ہوتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے بنانا کرنا واوالف جماع کی علامت ہے اور زائع ہو گئے جو کیے انہوں نے جو کام کیے انہوں نے فیہ اس میں و باطلن اور باطلت ہو گئے ختم ہو گئے ما قانو یا مالون جو اعمال انہوں نے کیا تھے جو بنایا جو کیا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا کیونکہ ان کا مقصد ہی جا ہے وہ دنیا کی زندگی تھا من کانا جرید الحیات الدنیا اور جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی وزینتہ اور اس کی زینت اس کی اسائشیں نوفی علیہم آمالہم ہم اس کی اعمال پورے کے پورے اس کی طرف لٹا دیں گے فیہ اس میں و ہم فیہ لا یبخسون اور اس میں سے کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے پھر آخرت میں سوائے آگ کے عذاب کے و حابط ما سناؤ اور ضائع ہو گیا جو فیہ سناؤ فیہ جو بنایا اس میں جو مال دولت کٹھی کی جو محل بنائے وہ ضائع ہو گئے اور باطل ہو گیا جو اعمال انہوں نے کیا تھے دیکھئے دو زندگیاں دو دنیا ہیں ایک یہ کرنٹ دنیا اس کے بعد ہماری برس کی زندگی ہے اور اس برس کی زندگی کے بعد اس دنیا کے خاتمے کے بعد ہمیں جانا ہے آگری زندگی میں یہ دونوں آپسنل نہیں ہیں یہ دونوں کمپلسری ہیں لیکن جب ہم ان کو سٹیڈی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک دوسری کا پیش خیمہ ہے اگلی میں جانے کے لیے مجھے یہاں پہ کچھ دیکھنا کرے گا جس امتحان کے لیے جس امتحان کے لیے مجھے یہاں پہ بھیجا گیا اس امتحان کو اگر میں اس دنیا میں آکے اپنے صرف میدے کا غلام بن جاؤں میرا مقصد اس دنیا میں جو آج کے سوکر جو دانشور ہیں جو پڑا لکھا طبقہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہی دنیا ہے اسی میں چار دن ہے اسی میں جو گزار لو اب اس کا جب میدے کا اپنے کا جا ہے وہ میں میدہ شگن بن جاؤں اور اسی کے پیچھے جا ہے وہ چلنے پھڑوں پھر کیا ہوگا اچھے سے اچھا کھانا اچھے سے اچھی سواری اچھے سے اچھی رہائش اچھے سے اچھا منصب اچھے سے اچھی دولت اس کے علاوہ تو کوئی چیز رہ نہیں جائے گی جب وہ یہ ساری چیزیں دنیا میں کرے گا تو یہی زینت وہ چاہ رہا ہے آگے تو کچھ نہیں ہوگا دیکھئے اگر وہ دنیا کا طلبگار ہے اور دنیا میں یہ سب کچھ کرنا چاہ رہا ہے اور وہ دنیا میں ایک محل بنانا چاہ رہا ہے وہ تمام وہ تدابیر کرتا ہے جو ایک محل بنانے کے لیے جو وہ پوری ہوتی ہیں کوئی انٹ جمنے سے اس لیے انکار نہیں کر سکتی کہ یہ کافر نے لگائی ہے یا مسلمان نے لگائی ہے وہ انٹ لگ جائے گی دنیا میں محل بن جائے گا لیکن جیسے ہی سانس کی دوری ٹوٹے گی وہ محل ادھر کا ادھر رہ جائے گا اگلا محل کون سا ہوگا جس کے لیے یہ دنیا تمہیں دی گئی ہے کہ اگلے محل کے لیے یہاں پہ تیاری کرو اب میں اس کو آپ کی مثال اس کو ایسے ایک دے دیتا ہوں ایک شخص اب اس میں پھر ایک کونسپٹ یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو نون مسلم ہیں وہ بھی تو سچ بولتے ہیں وہ بھی تو سب کچھ کرتے ہیں ان کو پھر صلاح جہاں پہ جو کہا گیا ہے یرید الحیات الدنیا جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اس میں نہ صرف غیر مسلم شامل ہیں اس میں مسلمان بھی شامل ہیں جس نے دنیا کی زندگی چاہی اس کو دنیا انسان جس شخص کے لیے محنت کرتا ہے اس کو اللہ وہی دیتا ہے اب ایک نون مسلم ہے نون مسلم اپنا کاروبار کرتا ہے وہ ایمانداری برتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا وہ خیانت نہیں کرتا وہ سچ بولتا ہے جب وہ سچ بولتا ہے تو کوئی اس میں جو ہے وہ شک نہیں ہے کہ اللہ اس کو اسی دنیا میں اس میں بڑھوتری نہ دے لیکن آخرت میں اس کا اس لیے حصہ نہیں ہوگا کہ آخرت میں حصے کے لیے اللہ کی رضا لازمی ہے اللہ کی رضا کیا ہے اللہ کی رضا ہے کہ کہ ہمیں اس کے ساری کتابوں پر اللہ پر غیب کے ساتھ غیب کے ساتھ ہی ایمان لانا ہے اللہ پر اس کے رسول پر اس کی کتابوں پر وہ وہ نہیں لایا جب وہ نہیں لایا تو جو یہاں پہ اس نے نیک عمال کیے جو اچھے عمال کیے اس کو صلاح یہاں اللہ نے دے دیا اور اگر یہی کام ایک مسلمان کرتا ہے وہ مسلمان بھی ایمانداری کرتا ہے سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا کم نہیں تولتا خیانت نہیں کرتا اس کے نزدیک اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے جب وہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے تو دنیا میں تو اللہ اس کو دے گا ہی دے گا اللہ اس کو آخرت میں بھی نواز دے گا کیونکہ اس کی رضا وہ چاہتا ہے اللہ کی رضا آخرت میں چاہتا ہے وہ اس دنیا میں نہیں وہ دنیا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور اللہ آخرت میں بھی دیتا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے اوپر کہ میں نے کون سا کوئی عمل کس نیت سے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث پاک میں اِنَّمَا الْاَمَالَ بِلْنِيَا کیا میں نے یہ میری دنیتیں میرا کون سا عمل اس میں کتنی سنسیرٹی ہے کیا میں نے اس دنیا کے لیے کیا یہ دکھاوے کے لیے کیا یا میں نے آخرت کے لیے کیا وہ ہے نا حدیث مشہور حدیث ہے کہ ایک عالم ہوگا اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس کی اوپر احسان فرمائیں گے اور پوچھیں ہاں بھی تُو نے کیا کیا وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالی میں نے تیرے لیے دین کا علم سیکھا میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا اور پھر میں لوگوں کو پڑھایا اللہ تبارک و تعالی اشارت سرمائیں گے کہ یہ تُو نے میرے لیے نہیں کیا تُو نے تیرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں دنیا میں بہت بڑا عالم کہلاؤں تمہاری خواہش تھی کہ لوگ تمہیں عالم کے نام سے جانے لوگوں نے تُو نے عالم کے نام سے جان لیا تُو نے لوگوں کو خوش کرنا تھا لوگوں نے تیری اپریزلز اپریز کر دیا تجھے خوش کر دیا تجھے یہی حال ایک شہید کا ہوگا خون بہرہا ہوگا اس کے پوچھا جائے گا کیوں وہ کہے گا اللہ تیری راہ میں نہیں میری راہ میں نہیں تجھے تھا کہ میں دنیا میں بہادر مشہور ہوں اور میں دنیا میں اتنی بہادری کروں کہ لوگ رہتی دنیا تک میرا نام لیں تو ہاں وہ تیرا نام وہاں پہ ہے یہ تُو نے میرے لیے نہیں کیا اسی طرح سخی کے ساتھ ہوگا تو یہ عمال کی اوپر depend کرتا ہے کہ نیت کیا ہے جتنی تمہاری نیت ہوگی دل سے جس خلوص سے تم کام کرو گے اسی سے اللہ تبارکت اللہ صلح جہہ ہو دیں اور یہی بات یہاں پہ جہہ ہو کے ہی لیے یہ ہمیں اپنے اور اس کا فیصلہ کون کرے گا اس کا فیصلہ میں ہیں آپ ہم سب خود کریں گے کہ جو میرے عمال ہیں میں کس کیوں راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں میں دنیا کی مشہوری کے لیے کر رہا ہوں دنیا کی نظروں میں خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں یا میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں میں دنیا کے لیے تو ہاتمتائی بھی بنا ہوا ہوں گا میں دنیا کے لیے تو نمہادی پرہیزگار بھی بنا ہوا ہوں گا میں حاجی بھی کہلانا پسند کروں گا اور یہ ساری اگر میری ساری کافشیں دنیا کے لیے ہیں تو دنیا تو مجھے نواز دے گی دنیا تو میرا نام جو ہے وہ اچھے لفظوں میں لے لے گی لیکن پھر اللہ کے ہاں میرا حصہ نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کا تو اشاد پاک ہے کہ جو کام تم نے جس کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا وہ صلح پھر اسی سے لے جا کے آج کے دن میں میرے پاس تیرے لیے کچھ صلح نہیں ہوگی تو یہاں پہ بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ جو تو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے اس کو دنیا کی عمال پورے دیں گے اب حضور صلح عائشہ رضی اللہ جب یہ آیت کریمہ اتری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص تھا وہاں پہ ابو جدانہ وہ بڑا مال دیا کرتا تھا بہت بانٹا کرتا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کیا ابو جدانہ کا کوئی آخرت میں حصہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نے کہا وہ تو بہت نیکیوں کے کام کرتا ہے یہاں پہ بہت جہاں وہ بانٹا ہے فرمایا کہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا اللہ مجھے بخش دینا جب اس نے اللہ کی رضا کا طلبگار نہیں ہے اللہ کی بخشش کا طلبگار نہیں ہے تو پھر اللہ اس دنیا میں اس کو دے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا یہاں پہ ہمارے سامنے کتنی ایسی مثالیں جو ہیں وہ لوگ لے کے آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کیا مدر ٹریسہ جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی بھائیو آیت کریمہ سامنے ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس نے نیک کام کیے جو اس نے سچائی بولی جو اس نے کیا آج لوگ اس کو کیوں جانتے ہیں اس لیے کہ وہ دنیا کی مطمئنی تھی اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی تو پھر اللہ کی رضا کی اوپر اللہ کے احکامات کی پیروی کرتی اللہ نے جو کہا تھا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ پھر وہ لا الہ الا اللہ پڑتی اللہ کے بندے تو وہ تھے حضرت عبداللہ بن سلام کہ جھونڈتے پھرتے تھے جیسے ہی پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے آگے ہیں فوراں سے پہلے ایمان لے کیا ان کو نہیں پتا تھا اسی طرح کتنے نام ہیں جن کو ہم بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں وہ دنیا کے لئے تھے انہوں نے جیسے میں نے ابو جدانہ کا بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کبھی نہیں کہا اللہ مغفر لے اللہ کو بخشنے کی بات میں تب کر سکتا ہوں جب میں اللہ کی بات مانتا ہوں اللہ نے مجھے کیا کہا اللہ نے کہا یہ نبی اور یہ قرآن ہے تیرا اس سے پہلے کی ساری شریعتیں آج کینسل کر دی گئیں اس سے پہلے کی ساری کتابیں ختم کر دی گئیں ہاں ایمان لانا تجھ پہ ضروری ہے تو سارے انبیاء پر ایمان لائے گا ساری کتابوں پر ایمان لائے گا لیکن اتباہ کرے گا صرف قرآن کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تو یہی باتیں جو ہے وہ اس دو آیت کریمہ میں کہ اگر تم کرو گے دنیا کے لئے دنیا میں تمہیں حصہ دے دیا جائے گا کوئی کمی نہیں ہوگی اور لیکن پھر آخرت میں آگ کے علاوہ کوئی حصہ نہیں ہوگا وہاہبیتہ ماسانہو اور جو کچھ بنایا ہوگا جو محل ہوں گے جو دولت کے امبار کھڑے کیے ہوں گے جو سب کچھ ہوگا وہاہبیتہ ماسانہو اور ضائع ہو جائے گا وہ ادھر ہی رہ جائے گا یہاں سے کچھ آگے نہیں جائے گا آگے وہ جائے گا جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے اور جو باطلن ما کھانو یا ملون اور جو یہاں پہ عمل کی ہوں گے وہ سارے کے سارے دائے اگر رضا اللہ کی ہے تو پھر امتحان کی تیاری ہم نے آخرت جو امتحان میں ہم ہیں ہمیں آخرت کے لئے کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ سیدھے رستے بچلنے اور آخرت کی تیاری کرنے بھی اور تیاری کب کرنی ہے انہیں کہا قیامت کے دن کی آنے سے پہلے قیامت تو کل بھی آ سکتی ہے انہیں کہا آج سے ابھی سے کیا ہمیں پتا ہے کہ ہمارا اگلا سانس کا لمحہ ہے نہیں بتا ہمیں جب نہیں بتا تو پھر یہ جو محلت چند گڑیاں چند لمحے اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں ہم اللہ کی آگے چک جائیں ہم اللہ سے جائے وہ اپنی بخشش کی معافی مانیں اللہم اغفر لنا ورحمنا اللہم اغفر لنا ورحمنا اللہم اغفر لنا ورحمنا سبحانہ کاللہ اللہم اغفر لنا ورحمنا جزاک اللہ خیر اس میں کوئی ایسی چیز جو نہ سمجھ آئی ہو ہمیں یہ آیت کریمہ تو دو پہلے تر پڑی ہوئی تھی ہم نے یہ بڑی آسان سی اور ہمارے آج کے دیو پر ہیں آج کا ٹاپک ہے اس میں کوئی ایسی بات بتائیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو ساڑھے چودہ سال پہلے کی باتیں ہیں یہ آج کا دانشور طبقہ یہ کہتا ہے کہ قرآن آج بھی اسی طرح تلو تازہ ہے جس طرح تھا اور یہ رہتی دنیا تک ویسے ہی رہے گا جزاک اللہ خیر سبحانہ وتعالی